السلام علیکم آج ہے 29 سپٹمبر 2020 میں نے انٹرنل پیرسائٹ کے اوپر 2 ویڈیوز بنائی تھی پارٹ 1 اور پارٹ 2 اگر فشس کی انسائیڈ سٹومک میں کوئی ایشو ہوگا تو پیرسائٹ ہوں گے تو اس میں اگر وہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہے تو پھر ہمیں انٹی بارٹک کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا میٹرانیٹازول ٹیبلیٹ ہے کیمیکل نیم ہے اس کا وہ فلیجل کے نیم سے ملتی ہے ڈیفرنٹ نیمز ہو سکتے ہیں لیکن کیمیکل فرمولا یہ ہونا چاہیے اس پر ڈیٹیلڈ ویڈیو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں میں نے اس اکیریم کو اپنے کو ٹریٹ کیا تھا 10 ڈیز کا ٹریٹمنٹ تھا کمپلیٹ وہ اس ٹائم کریں گے جب آپ کی فشس بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن میں ہیں لیٹس اے وہ ایٹنگ نہیں کر رہی فوڈ نہیں کر رہی فیڈنگ نہیں کر رہی اور ڈاؤن سائیڈ پر سٹنگ ہے کسی جگہ پر ہیڈن پلیس میں اور ان کی ڈاؤن سائیڈ سے بہلی جو ہے وہ فل سویلڈ ہوئی ہوئی ہے اور آئیز بھی سویل ہوئی نہیں ہیں اٹ مینز کہ وہ ہنڈر پرسنٹ انٹرنل پرسائیڈ اس کے پر ڈومینٹ ہو چکے ہیں اور وہ بالکل آپ نیر ٹو ڈیڈ کنڈیشن میں ہیں اور جب وہ فیڈ نہیں کر رہی گی اس لئے آپ کوئی بھی میڈیسن نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ اٹنگ نہیں کر رہی اس لئے پورے ٹینک کو ٹریٹ کرنا پڑے گا تو میں نے اس میں پورے ٹینک کو ٹریٹ کیا تھا ٹین ڈیز کے لئے اور یہ بیبیز بھی ٹینک میں ہی تھے ٹینکس گارڈ بلکل کوئی ایشو نہیں ہوا کوئی بیبی ڈیڈ نہیں ہوا اور فشز سب ٹھیک ہے اب سیکنڈ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اس کا پرمنٹیو ایکشن ہم کیا کریں کہ انٹرنل پیرسائیڈ ہوئی نا اس میں ٹو اپشنز آ جاتی ہیں فرسٹ ایپسن سالٹ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ہم گارلک ڈال سکتے ہیں تو ابھی میں گارلک کا بتاتا ہوں اور پھر نیکسٹ ایپسن سالٹ کیسے ٹریٹ کریں گے وہ اس صورت میں آپ کریں گے اگر آپ کے فشز لانگ پوپ کر رہی ہیں ان کی جو ویسٹ ہے وہ لمبی لمبی سی ہے ان کی بیلی کے ڈاؤن سائیڈ سے نظر آ رہی ہے اس طرح لانگ سی ایٹ مینز کہ وہ سٹارٹنگ یا انٹرنل پیرسائٹ جو بھی ہے جو یہ فیڈ کھا رہی ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی اور ایر لیزی ہوں گی تھوڑا ہیڈن پلیس کی طرف جاری ہوں گی اس کا مطبق سٹارٹنگ پوزیشن پہ ہے اس ٹائم آپ اس کو اسی ٹائم ہی ٹریٹ کر لیں گے تو پھر انٹی بارٹک پہ نہیں جانا پڑے گا لیکن اگر سٹارٹ میں نہیں ٹریٹ کیا تو پھر انٹی بارٹک کا کورس ہی کرنا پڑنا ہے اور سیکنڈ میں یہ سمجھتا ہوں اور نیٹ پہ میں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے اور دوستوں وغیرہ سے بھی ڈسکس کی ہے کہ منت میں اٹ لیسٹ ون ٹائم یا ٹو منت کے بعد ٹو تھری ٹائمز کی فیڈ میں گارلک بھی ایڈ کر کے دے سکنے ہیں اور اپسن سالٹ بھی دے سکنے ہیں تاکہ کوئی ایشو ہو ہی نہ وہ پہلے ہی اس کو ہم اڈریس کر لیں اگر کوئی بیلی میں کوئی ایشو ہونے بھی آلہ ہے تو میں اب ایسے ہی کرتا ہوں منت میں ٹو تھری ٹائمز گارلک دے دیتا ہوں فیڈ میں مکس کر کے کیونکہ یہ کھائیں گی کم کیونکہ اس کا ذرا ٹیسٹ سیٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہوتا ہوگا اس کی تھوڑی کونٹیٹی کم کرنی ہے اور اپسن سالٹ بھی تھوڑا سا کم فیڈ میں ہی دپ کر کے اس میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ یوز ہو رہے ہیں اگر یہ نہ کھائیں تو تھوڑا سا ڈیلیوٹ کر دیں تھوڑا گارلک میں واٹر مکس کر لیں تاکہ یہ تھوڑا سا لائٹ ہو جائے سیکنڈ اپشن ہے نارمل فیڈ ڈال دیں ون ٹائم اس کا گیپ دے دیں اور نارمل فیڈ ایک ٹائم دیں اور نیکس ٹائم پھر یہ گارلک والی دے دیں اور تھرڈ اپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اسی فیڈ میں تھوڑی سا اور نارمل فیڈ مکس کر لیں پھر یہ مکس ہو جائے گی تو پھر یہ فیشز کھا لیں گی میں ان کو جب بھی ڈالتا ہوں اس میں وارٹر مکس نہیں کرتا گارلک میں اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسی وارٹر آپ مکس کریں گے اور اس کو فیڈ میں جب ایڈ کریں گے تو فیڈ کو جیسی وارٹر ٹچ ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو فورن اگر ڈرائی نہیں ہوگی تو وہ تھوڑی سی اس میں سمیل آنے لگ جائے گی پھر وہ فیشز کے لئے ٹھیک نہیں ہے پھر اس کو آپ کو یوز ہی کرنا پڑے گا پھر یہاں اس کو تھوڑ کر دیں اگر کوئی ایکسٹر ہے تو آپ اس کو سٹور نہیں کر سکتے تو اس لئے وارٹر اگر نہ ہی ڈالا جائے تو یہ گارلک ہے جو کچن وغیرہ میں یوز کرتے ہیں ہم اپنے یوز کے لئے بھی اس کا ایک پیس لے لینا ہے اس کو میں نے اوپر سے اس کا کور اتار دیا اور موو کر دیا اور کلین کر لیا اب میں اس کو کرش کرتا ہوں ویٹ یہ میں نے اس کو میکسیمم کرش کر لی ہے یہ سپون سے کریں یا کسی بھی سٹون سے کریں اس کو کرش کر لینا ہے اور وارٹر اس میں میں نے بلکل بھی آئیڈ نہیں کیا اب یہ ایک میں نے کارٹن کا پیس لیا ہے بلکل فائن ہوگا اس میں یہ میں رکھوں گا اور اس کو پریس کر کے اس میں سے اس کا جوس نکالنا ہے وہ بھی میں نکالتا ہوں ویٹ یہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا کارٹن پر اب اس کو راؤنڈ کریں گے اس طرح فل راؤنڈ کر کے جیسی میں اس کو پریس کروں گا تو اس میں سے یہ راست نکالنے لگ جائے گا اس کا جوس جو ہے یہ اسی جگہ پہ گرا لیتا ہوں میں جس جگہ پہ یہ میں نے اس کو کرش کیا ہے کیونکہ اس پلیٹ کو لگا ہوا ہے یہ گارلس جوس پہلے بھی اسی جگہ پہ جائے گئے یہ ڈرابز گر رہے ہیں اس طرح کر کے میں نے یہ جوس سپرٹ کر لینا ہے یہ میں سارا سپرٹ کرتا ہوں اس میں سے ویٹ یہ جوس ریڈی ہے یہ تھوڑا سا میں نے زیادہ ادھر سپرٹ کیا ہے اور یہ ٹو ٹری ڈابز ادھر ڈالیں یہ میں نے جو بیبیز ہیں میرے پاس ان کے لیے اور یہ جو بڑی فیشز ہیں ان کے لیے اور یہ جو اس کا ویسٹ ہو گیا ہے اس کو آپ سپرٹ کر کے تھرو کر دیں آؤٹسائیڈ اس کا بھی کام نہیں ہے اب ہم اس میں فیڈ مکس کرتے ہیں ویٹ یہ فیڈ ہے جو میں فیشز کو ڈالتا ہوں اس میں سے ہم میں ون سپون لیتا ہوں اس میں میں نے کرش بھی کی ہوئی ہے تو اگر میں تھوڑا سا اس کو شیک کر لوں تاکہ جو کرشت ہے وہ زیادہ نہ آئے لیکن اگر آ بھی جائے تو کوئی شو نہیں ہے اس کو میں یہاں پر میکس کرتا ہوں اب میں اس کو موف کروں گا میکسیمم تاکہ یہ گارلک فیڈ کے سب پارٹیکلز جو ہیں اس کے اوپر لگ جائیں سب بینز پہ ویٹ یہ میں نے میکس کر دیا ابھی اور یہ نظر اتنا آ رہا ہے کہ اتنا زیادہ ویٹ ہو گیا یہ کہ گارلک کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہے اس لیے اس میں فیڈ اور ایڈ کریں گے اگر میں اسی طرح ہی اس کو رہنے دوں گا تو فشز اس کو نہیں کھائیں گی وہ موہ میں لے کے جائیں گے اور پھر تھرو کر دیں گے آؤٹ اس میں اور میکس کریں گے تاکہ یہ تھوڑا لائٹ ہو ابھی ٹائم ہو گیا ہے نائن تھرٹی پی ایم ایٹ میز کہ نیئر باؤٹ تھری اینڈ ہاف آور پاس ہو گیا ہے اور ابھی اگر ہم اس کو ہینڈ لگائیں تو یہ بلکل ڈرائی ہو گیا بلکل اور گارلک بلکل بھی میرے ہینڈ پہ نہیں لگ رہا فنگرز کے اوپر ڈرائی ہونے کی وجہ سے سیم سچویشن اس کی ہے دوسرے کی بھی یہ نیئر باؤٹ ٹو آور میں ڈرائی ہو گیا تھا لیکن میں نے اس کو ہنڈر پرسنٹ شور کرنے کے لیے کہ یہ بلکل ڈرائی ہو اس لیے تھری اینڈ ہاف آور ویٹ کیا اور سیکنڈ ریزن یہ تھی کہ میں فشز کو نارملی فیڈ ڈالتا ہوں ایٹ پی ایم اور آج میں نے ان کو ون اینڈ ہاف آور ایکسٹرا ڈلے کیا تاکہ وہ میکسیم ہنگری ہو جائیں تو اب ہم ان کو فیڈ ڈالتے ہیں فیڈ ڈالنے کے لیے میں نے یہ جتنی فیڈ میں روز ڈالتا ہوں ان کو یہ میں نے اس گرین والے سپون میں میئر کیوئی ہے میں اسی کونٹرٹی کو اس میں ایڈ کر لیتا ہوں جو یہ فائف منٹ میں فینش کر دیں گی فائف منٹ سے زیادہ فیڈ نہیں دینی تو اور فیڈ ہو سکتی ہے بس اتنی سی فیڈ ہے جو یہ فائف منٹ میں فینش کرتی ہیں تو اتنی ہی میں نے ڈالنی ہے آج بھی اب ہم اکویریم پہ جاتے ہیں یہ فشز سکلٹ فشز ہیں میرے پاس فیفٹین سکلٹ ہیں اور ٹو رینبو شارٹس ہیں بلیک کلر کی اور اب یہ ہنگری ہیں کافی اس لیے یہ میکسیمم اس سائیڈ آ رہی ہیں میرے ہاتھ کی طرف اور بیبیز بھی کافی ہنگری ہیں تو ابھی ہم ان کو فیڈ ڈالتے ہیں اسی میں سے اس میں سے اب میں تھوڑی فیڈ یہ سپون ہے اور یہ میں اس کو ہاف ڈال دوں گا یہ میکسیمم کھا رہی ہیں اب جلدی کیونکہ یہ ہنگری ہونے کی ویے سے اب یہ بلکل بھی ڈلے نہیں کر رہی ہیں اب میں یہ ساری اسی طرح ان کو ڈال دوں گا تھوڑی تھوڑی دیر میں اور اس کے بعد نیکس پیڈ بیبیز کو ڈال دیں اب یہ میں بیبیز کو ڈال دیتا ہوں اس میں سے تھوڑی سی وہ بھی میں نے یہ تھوڑی سی کرش کر لی ہے اس سے کیونکہ گھرلک کی ویے سے یہ سارے پیسز جوائنٹ ہو گئے تھے آپ اس میں تو اس کو کرش کی ہے تاکہ یہ بڑے پیسز نہ بن جائیں اور اگر بڑے پیسز بن جائیں گے تو بیبیز کے ماؤت میں سٹک کر جائیں گے جس کی ویے سے وہ ڈیڈ ہو سکتے ہیں اس لیے میں نے اس کو کرش کی ہے اب یہ پورڈر بن گیا پلکل اب یہ تھوڑی سی لے کے ان کو ڈال دیں یہ یہ سارے اوپر آگئے اور یہ میں نے ڈال دی کیونکہ اب یہ ہنگری ہیں کافی اس لیے فوراں ہی اس کو کھائیں گے ویٹ نہیں کریں گے انہوں نے فنش کر دی ہے تھوڑی سی تھوڑی سی وہ ڈالوں گا اور اس طرح ان کو میں سمال ماؤنٹ میں ٹو تھری ٹائمز ڈال دوں گا بیلکل یہ تھوڑی سی پھر ڈالتے ہیں بیبیز نے فیڈ فنش کر دی ہے جو تھوڑی سی ہے وہ نیچے ڈاؤن جا رہی ہے اور ایکسٹرا جو ہوگی وہ ڈاؤن نیٹ کلاس سے نکل جائے گی میکسیمم اتنی فیڈ ہو جو فائف منٹ میں فنش ہو جائے تھری فور منٹ میں فنش ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اگر تھوڑی سی کم ہوگی تو آپ اور ڈال سکتے ہیں گارلک والی جو فیڈ ہے میں ان کو ٹو ٹائمز ڈالتا ہوں ڈے میں جب بھی ڈالوں بیسے میں ان کو فیڈ ٹری ٹائمز ڈالتا ہوں اور بڑی فشز کو ٹو ٹائمز مارننگ اور ایوننگ میں ان کو اور مارننگ آفٹر نون اور ایوننگ یا نائٹ اس ٹائم نائن پی ایم ٹری ٹائمز ان کو ڈالنا ہے لیکن میں سینٹر میں جو ٹائم ہے اس میں میں نارمل فیڈ ڈال رہا ہوں تاکہ ان کو گارلک زیادہ ہی نہ فیڈ ہو جائے کیونکہ چھوٹے بیبیز ہیں دینجرس ہو سکتی ہیں ان کے لئے اور میکسیمم فور ٹائمز تھری فور ٹائمز اور ان کو سکس ٹائمز یا سیون ایٹ ٹائمز بھی رال سکتے ہیں کیونکہ بڑی فشز کو اتنی دینجرس نہیں ہے زیادہ بھی اگر تفوڑا سا ہی وان ٹو ٹائمز اگر دال دیں گے تو لیکن ان کے لئے کرٹیکل ہو سکتا ہے اب انہوں نے فنش کر دی ہے ساری جو ایکسٹرا تھی وہ ڈاؤن چلے گئے نیچے یہ ہے ایپسن سالٹ اس کا کیمیکل نیم ہے مینگنیشم سلفیٹ یہ کسی بھی کیمیکل کی شاپ سے مل سکتا ہے یہ وائٹ ٹرانسپیرنٹ کرسٹل جیسے اس کی شیپ ہوتی ہے یہ میں نے لے کے اس کو تھوڑا سا گرینڈر کر لیا تھا تاکہ وارٹر میں یہ ایزیلی دیزال ہو جائے ویسے یہ دیزال بہت جلدی ہو جاتا ہے وارٹر میں تو اب اس کو مکس کرنے کے لئے فیڈ میں میں نے یہ نیر باؤٹ 3 ایمیل وارٹر لیا ٹیب وارٹر لے لیں یا اکویریم وارٹر لے لیں اس کو یہ ایک چھوٹی سی باول ہے یا بکٹ ہے اس میں ڈال لیا اور اس میں ایپسن سالٹ نیر باؤٹ یہ کونٹیٹی ڈال لیں گے پلکل تھوڑی سی ہوگی ماؤنٹ یہ ہے اور یہ بلکل سیم اتنی کونٹیٹی ڈالنی ہے جتنی میں نے یہ فلیجل کا جب بنایا تھا میڈیسن ٹریٹمنٹ کے لئے اگر تھوڑی سی بھی زیادہ ڈالیں گے فلیجل یا ایپسن سالٹ تو فیشز فیڈ نہیں کھائیں گی جیسے فیشز موہ میں ڈالتی ہیں فیڈ اس کو ایک دو سیکنڈ یا فائف سیکنڈ کے بعد آؤٹ تھرو کر دیتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ میں نے یہ میڈیسن زیادہ کر دی ہے ایپسن سالٹ ہو یا فلیجل ہو یا کوئی بھی ہو تو پھر دوبارہ وہ فیڈ کو تھرو کر دیں آؤٹ اس کو رکھ نہیں سکتے کیونکہ اس میں جب واتر ایڈ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد فیڈ نہیں رکھی جائے گی سیف وہ یا فیشز کو ڈالنی ہے وہ کھا لیں اور اگر وہ نہیں کھاتی تو اس کو ویسٹ کر دیں اس کو یوزلیس ہو گئی ہے وہ نئی بنائیں اور پھر میڈیسن کی یہ فلیجل ہو یا ایپسن سالٹ ہو اس کی کونٹیٹی کم کریں پہلے سے اتنی کونٹیٹی ہو جتنی فیشز کھا لیں تو اب میں نے یہ ہٹن ٹرائل کر کر جسٹ کر لیا ہے اتنی میڈیسن کی کونٹیٹی اتنا واتر اور یہ فیڈ ہے جو میں ڈیلی ڈالتا ہوں ان کو مارنے اور ایمننگ میں یہ وہ کونٹیٹی ہے جو یہ فائف منٹ میں فنش کرتی ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کو اس فیشز کتنی زیادہ ہیں جتنی زیادہ ہوں گی اس اس ریشو سے آپ کو فیڈ بھی زیادہ کریں گے واتر بھی اور میڈیسن کی کونٹیٹی بھی اب یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے ایپسن سالٹ فوراں ڈیزال ہو جاتا ہے فیڈ میں اس کو تھوڑا سا ایسے شیک کریں گے فیڈ ڈالنے سے پہلے بھی شیک کر سکتے تھے شیک کر لیتے تھوڑا سا تو اس نے 3,4,5 منٹ میں ہی ڈیزال ہو جانا ہے فوراں اب یہ ڈیزال ہو گیا اس میں اس کے بعد اس کو اب میں 10 منٹ کے لیے اس طرح ہی رکھ دوں گا تاکہ یہ واتر جو ہے فیڈ ابزارف کر لے سارا اور تھوڑی سی اکسپینڈ ہو جائے گی فیڈ ابزارف کرنے کے بعد اور پھر ہم اس کو ڈالیں گے یہ مارننگ اور ایوننگ ٹو ٹائمز میں ڈال رہا ہوں آج تھرڈ ڈے ہے تو 4 ڈے یا 5 ڈے بھی ڈال سکتے ہیں ایپسن سالٹ منت میں یا 2 منت میں یہ رمیمبر رکھنا ہے کہ اگر کرٹیکل سیچویشن ہو تو پھر ایپسن سالٹ کے علاوہ بھی کوئی میڈیسن دینی پڑے گی جیسے میں نے یہ دی تھی فلیجل جس کا کیمیکر فرمولا آجاتا ہے میٹرانیٹرزول 400 میلی گرام کی ٹیبلٹس کا پورا ٹریٹمنٹ فیڈ کرنا پڑے گا لیکن نارمل روٹین میں 1 منت یا 2 منت کے بعد آپ ایپسن سالٹ دے سکتے ہیں تاکہ باڈی ریلیکس رہے تھوڑا سی اور ان کو کوئی ایشیو نہ ہو اور اب میں اس فیڈ کو 10 میٹس کے لیے چھوڑ دوں گا ایسی طرح تاکہ ساری وارٹر کو ابزارب کر لیں اور پھر ہم فشز کو ڈالیں یہ فیڈ نے وارٹر ابزارب کر لیا اور تھوڑی ایکسپینڈ بھی ہو گئی ہے میں نے اس کو سپون سے تھوڑا سا پریس کر دیا تھا تاکہ پراپرل ہی ڈیزال ہو جائے وارٹر کو ابزارب کر لیں ہنڈر پرسنٹ تو اب اس کو ڈالتے ہیں یہ میں نے سی سپون کی بیک سائٹ پر لے لیے تھوڑا سی اور یہ میں فشز کو ڈال لیں یہ کھا رہی ہیں سب سنٹیمز کوئی فش ہوتی ہے نہیں کھاتی جیسے یہ والی یہ اورنج فش ہے میرے پاس یہ تھوڑا سا وائڈ کرتی ہے اس طرح کی چیزیں کھانے میں میڈیسن والی تو میں ٹو ٹری ٹائمز جب ڈالوں گا تو یہ جب میکسیم ہنگری ہوگی اس کے بعد پھر یہ کھائی گی لیکن اگر یہ بلکل بھی نہیں کھا رہی تو اٹلیس ون ٹائم اس کو بغیر میڈیسن کے بھی ڈال دیں تاکہ بلکل یہ ہنگری نہ رہ جائے تھری فور ڈیز سے جیسے ابھی اتنا نہیں کھا رہی ون ٹو پیس لے رہی ہے باقی بہترین کھا رہی ہیں اس طرح گارلک والی میں تھری ٹائمز دے سکتا ہوں اور پھر اس کے بعد منت کے بعد ایپسن سالٹ اور پھر تھری فور ویک کے بعد انٹی بائٹیک جو ہے میٹرانیٹازول فلاجل کی ٹیبلٹ جو پوڈر ہے میرے پاس وہ بھی میں اس طرح تھری ٹائمز دے دیتا ہوں فور ٹائمز تو اسے یہ رہے گا کہ یہ بلکل ٹھیک رہیں گی اگر یہ اشیو نہیں ہے کوئی تو بیسٹ ٹریمیڈی یہ رہے گی کہ یہ پرمنٹ بلکل ٹھیک رہے ہیں اگر کوئی اشیو بلٹ ہو بھی رہا ہے کسی کے سٹومک میں انسائیٹ تو وہ اسی ٹائم ہی اڈریس ہو جائے گا اور فورن ہی سٹارٹ میں اس کو ہم سالو کر لیں گے اوکے تھانکس فار واشنگ ٹیک کیئر بائے بائے